ڈلی کی کیبنٹ نے فیصلہ لیا بی جے پی کی سرکار نے فیصلہ لیا کہ یہاں کے کسانوں کے بھکتان کے لیے جو بقایا پیسہ ہے اس کے لیے ایک پیکش کی تیاری ہوگی اور پاکش کا اناؤنسمنٹ بھی ہوا لیکن ابھی بھی کسانوں کا بقایا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے ڈیزل پیٹرول سستہ ہوگا لگاتار ہر دن ڈیزل پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے نوڈ بندی نے جی ایس ٹی نے جہاں ویپاریوں کو پریشان کیا ان کا ویپار ختم کیا وہیں سیدھا سیدھا اثر کسانوں پر پڑھا ہے اور کرج معافی کو لے کر کے یہ بات کہی گئی تھی کہ سبھی کسانوں کا کرج معاف ہو جائے گا لیکن سچائی یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے کسان ایسے ہیں جن کا کرج معاف نہیں ہوا ہے اور گنے کی نئی فصل تیار ہو رہی ہے چینی میں نے چلنی ہے لیکن ابھی پرانا ہی بھکتان نہیں ہوا اس لئے سوابک ہے کہ کسان سڑکوں پر آیا ہے دلی سے مانگ کر رہا ہے کہ ان کی جو مانگے ہیں وہ پوری ہوں ڈیزل کون سستہ کرے گا ڈیزل تو دلی کی سرکار سستہ کرے گی چینی پاکستان سے مانگائی جا رہی ہے لیکن آپ کی چینی کو بزار نہیں مللا ہے کسان گنے کا ابھی بھی پریشان ہے اور جہاں پردان منطری یہ کہتے ہیں کہ ایم ایس پی ہم دیکھے رہیں گے لیکن ابھی بھی اتنے دنوں بعد بھی ایم ایس پی کی کوئی تیاری نہیں کی گئی ہے ابھی دھان آنے والا ہے تمام فصلیں تیار ہیں کسی کی بھی ایم ایس پی سرکار نہیں دے پا رہی ہے اور پچھلے ساڑھے چار سال میں اگر آپ آقلن کریں گے گنتی کریں گے تو پچاس ہزار سے زیادہ کسانوں نے آتمتیا کی ہے جس میں جائے تر کسان بی جے پی کی جہاں جہاں سرکار ہیں وہاں کے کسانوں نے آتمتیا کی ہے اتنے پردیس میں بھی بڑے پیمانے پر کسانوں نے آتمتیا کی ہیں یہی سرک سوال لے کر کے کسان نکلیں ہماری پارٹی کا بھی پورا سمرتن ان کسانوں کو ہے